برکس کی بیٹھک کی بڑی تیاری روس میں جاری ہے بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی جا رہے ہیں روشہ فور ڈی برکس پی ایم موڈی بھی کافی اتصاہیت ہے اور وہ اسے اٹینڈ کرنے کے لیے خود روس کے کجان میں جا رہے ہیں 22 اکٹوبر کو موڈی صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں آئے دن ہمارے مسائے ملک بھارت سے کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی ہے انڈیا نے آج یہ کر دیا انڈیا نے آج وہ کر دیا انڈیا کی ڈیولیمنٹ کی خبریں سن سن کے مطلب لائک ہم تھک چکے ہیں لیکن ان کی ڈیولیمنٹ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی پاکستان نے آرڈی اپلائے کیا ہوا ہے موڈی صاحب کیا ووٹ دیں گے کہ پاکستان کو برکس کو میمبر بنایا جائے اور جب پاکستان کی ڈیولیمنٹ کی بات کرنا تو پاکستان کے عوام کہتی ہے کہ ہمارے پاس جذبہ بڑھا ہے تو ہماری ڈیولیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہم موشی لحاظ سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر دیکھیں آپ ہماری انڈسٹریز دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی بھی انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اگر ہمارے میں اتنا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو آخر کار وہ رنگ کیوں نہیں لارا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باعثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ بھارت کے وزیر آزم نریندرہ موڈی جا رہے ہیں روشہ فور ڈی برکس اور یہ آج خبر آئی تھی صبح جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو انڈین منسٹی آف ایکسٹرنل افیر ہے اس کی طرف سے سو ابھی لگی رہا ہے کہ پاکستان نے آرڈی اپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بائیس تائیس اکٹوبر کو موڈی صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ جو سولوی برکس سمیٹ ہو رہی ہے قضان رشیہ کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ملٹی لیٹرالزم کی بات ہو رہی ہے آج کل اس کے حالے سے آپ کو پتہ کافی ہم نے ڈسکشن کی ہے ملٹی لیٹرالزم پہ بہرحال جی امپورٹنٹ ڈویلیمنٹ یہ ہے کہ موڈی صاحب کیا ووٹ دیں گے کہ پاکستان کو ایسی ایو کا ممبر بنایا جائے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویل دیز ممبرشپ بھی ایڈ پاک انڈیاز ایکسپنس کیونکہ رشیہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا پاکستان کی ممبرشپ کیونکہ یہ ایک آبیسلی چائنہ بھی رشیہ کو کہے گا لیکن اس سے ذاری بات ہے چائنہ کا انفلونسس میں زیادہ بڑھے گا پاکستانی پریزنس دیر سو یہ ذہن میں رکھیے گا انڈیا ایک ہرڈل ہے لیکن انڈیا اس کو لانگ ٹرم نہیں روکے گا شورٹ ٹرم روکنا چاہے تو روک سکتا ہے لانگ ٹرم نہیں روکے گا مجھے یہ لگتا ہے پرائم میسٹر موڈی جا رہے ہیں چالیس ادر ملکوں کے بھی ہیڈ آف گورنمنٹس جا رہے ہیں لیکن ذاری بات ہے رسیہ کے اندر سڑکیں بند نہیں ہوں گی شہر بند نہیں ہوں گے کچھ بند نہیں ہوگا جیسے ہم نے پاکستان نے کیا ہے ہم نے پاکستان میں ہر چیز بند کر دی لیکن وہ ذاری بات ہے جو لوگ سیکیورٹی دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیوں کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری ہے اب پاکستان جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر جے شنگر کو ٹریٹ کیا گیا ہے ایک سوفٹ کورنر یاد رکھیے گا انڈیا کے اندر پیدا ہوا ہے میری observation I may be wrong on this so انڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم ابھی اس کو حصہ نہیں بناتے تو ہمیں کل کو بنانا پڑے گا so why to stop پاکستان یا وہ کہہ سکتے ہیں stop پاکستان to tell them how important we are in the region and how important we are in the BRICS you are at the mercy of انڈیا in case you have to be the member of the BRICS ٹھیک ہے نا جی so پاکستان کی جو membership ہے یا جو application ہے یہ بالکل ایک نئی first stage پہ ہے so we cannot think so much on this ٹھیک ہے جی so Indians کیا کہتے ہیں Indians کا موقع یہ ہے کہ stronger institutional filters ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی institutional filter ہونے چاہیے اور لوگ اگر اس میں member بننا چاہتے ہیں تو minimum entry requirement ہونی چاہیے تاکہ اس club کو expand کیا جا سکے میں نے آپ کو بتایا Indians continuously یہ جو swift payment method Russians لانا چاہتے ہیں Indians اس کا حصہ بنیں گے میں آپ کو باہر بتاؤں because Indians are already working on de-dollarization لیکن unofficially Indians unofficially اس پہ کام کر رہے ہیں وہ سرحام شوڑ ڈال کے نہیں کر رہے کہ ہاں جی ہمیں یہ کرنا آیا اور ہمیں کرنا چاہیے سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے جو swift payment method system کو change کرنا سو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی جو membership ہے اس میں وہ تھوڑی pre-mature سمجھی جا رہی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اگر SEO کا member ہو سکتا ہے so it means کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھے گی لیکن ذاری بات ہے یہ اتنا بڑا کلب بن جائے گا دیکھیں ایک ہے quad چار members ایک ہے g7 سات members سات میں تھوڑا سے observer descent ڈیٹھ کر کے بلالی اور آپ نے بات کر لی ٹھیک ہے سو وہ ہی سو یہ جتنے بڑے گروپ ہوں گے اتنا زیادہ consensus پیدا کرنا اور جو چیزیں کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا سو مجھے یہ لگتا ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ چیز کرنا بڑے گروپس جو ہیں وہ ان کی وہ کیونکہ یہ cohesive unit نہیں ہے politically alliance different ہے diplomatic different سوچ ہے societal چیزیں different ہیں militarily different ہیں اور کوئی لمبا چوڑا economic چیز بھی نہیں economic incentive بھی نہیں ہے کہ ہاں ہم اس بلاغ میں چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا سو برکس جو ہے as a counterweight to g7 ضرور ہے لیکن other than that اب دیکھنا ہے ایک چائنا ہے انڈیا ہے سوری انڈیا ہے completely different position لیتا ہے برازیل different position لیتا ہے چائنا اور انڈیا کی اپنی ایک strategic rivalry ہے جس نے basically groups جو برکس کا group ہے اس کو کمزور کی ہے because they don't share the same method why jay shankar was in seo because he was telling china کہ یہ shangai based organization ہے ہم اس کو اتنی lift نہیں کراتے تو in fact انڈیا weakened seo کو کمزور کیا اپنا وزن دکھایا اسی جو برکس کو بھی انڈیا نے بہت ہاتھ تک light رکھا ہے لیکن for the sake of russia ان کو وہ کرنا پڑتا ہے so جسے کہتے ہیں نا کہ یہ یہ ہے so china کی جو dominance ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اس وقت china چاہتا ہے ہماری dominance ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر block multi dimensional approach کہتے ہیں نا وہ ہر block کا اس سے بننا چاہ رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کونسا block وہ انڈیا it means کہ انڈیا کی جو جب میں یہ کہتا ہوں نا انڈیا ہر block کا اس سے بننا چاہتا ہے یا multi dimensional ڈیمینشنل ڈیمینشن کی بات کہہ رہا ہے تو it means انڈیا کی وہ خاص political diplomatic یا وہ جو western word کہتی ہے نا rules جو western word کہتی ہے shared values انڈیا کی وہ نہیں ہے انڈیا کچھ جس چیز سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے interest کیسے promote ہوگا that is what انڈیا is saying مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بڑے کیرفولی دیکھنا پڑے گا اگر پاکستان اس میں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایجیفٹ ایتیوبیا ایران سعودی ریوی اور یو ای کو already bricks کا حصہ بنا لی ہے سو یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ سو ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان جا رہا ہے تو پاکستان بھی جسے کہیں گے نا کہ اگر پاکستان جا رہا ہے تو پاکستان کو invite کیا گیا تو پاکستان بھی ہو سکتا ہے کوئی ملاقاتیں کریں اپنی bilaterals وہاں پہ لیکن اصل چیز جو ہے پاکستان جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کی اپنے گھر میں ضرورت ہے سمپل ایکنومک انسینٹیو لینے کی ضرورت ہے تمام ملکوں سے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میری نظر میں امپورٹنٹ اصل میں باتیں کرنے اور کام ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے پاکستان میں صرف زیادہ تر لوگ یہ ہیں کہ باتیں کرتے ہیں کام کم کرتے ہیں یہاں پہ اونیسٹی بہت کم ہے پاکستان میں پولیس سے لے کے ہر بندے تک ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن آپ کہیں پہ بھی دیکھ کرپا رہے تو دوسروں کے لوگوں کے ریشوز کھا ریزولف کریں ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے کہ یہاں لوگ ایک بندہ کرپ کر رہے تو دوسرا بندہ اس کی پیچھے پیچھے جائے گا کہ میں بھی کرپشن کر کے میں بھی اپنا پروفٹ کمال ہوں کسی طریقے سے تو اگر اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان میں تو کوئی کسی طرح بھی آگے نہیں بڑھنے والا